چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو خوش آمیدید کہتے ہیں حکومت نے ٹرانسفر پالیسی کا اعلان کر دیا ہے ٹرانسفر پالیسی کے اہم نقاط سامنے آ گئے ہیں اس ٹرانسفر پالیسی میں ملازمین کو اور بلخصوص اسازہ کو کون کون سی سہولیات دی گئی ہیں کیا سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا بھی ختمہ کیا گیا ہے یا نہیں اور بھی بہت کچھ جانئے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علی رسول کریم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوش و خروم ہوں گے اور برپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل کے جانب خبر کی تفصیل کے مطابق ٹرانسفر پالیسی کے اہم نقاط سامنے آ گئے اس سلسلے میں وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ کسی بھی مزید تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا اور ٹرانسفر پالیسی کے اہم نقاط آپ کی قیمتی تجاویز کے بعد سامنے لائے گئے ہیں نمبر ایک ہارڈ شپ گراؤنڈز پر تبادلاجات سارا سال کھلے رہیں گے صرف انہی لوگوں کے تبادلاجات کیا جائیں گے جو صرف حقیقی طور پر ہارڈ شپ گراؤنڈز کے میار پر پورا اترتے ہوں گے نمبر دو ڈیفرنٹ طور پر مازور افراد بیوائیں طلاق طویل فاصلے بین العزلہ اور ویڈ لاک تبادلے بھی سارا سال کھلے رہیں گے نمبر تین سال میں دو بار جینرل ٹرانسفر راؤنڈ ہوگا یعنی موسم سرما میں اور موسم گرما کی چھوٹیوں میں اور چوتھے نمبر پر ہے تمام پروموشنز کو تیس دنوں میں عملی شکل دی جائے گی عرضلے میں شکایت کے عزالہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کا نام ہوگا عزالہ کمیٹی اور تیس دنوں میں وہ صفاف ٹرانسفر کا فیصلہ کرنے اور یقینی بنانے کے لیے اس کی ذمہ داری ہوگی بہمی منتقلی یعنی میوچرل ٹرانسفر کی اجازت بھی ہر سال دو بار موسم سرما اور موسم گرما میں دی جائے گی جبکہ سب سے اہم ترین مسئلہ اسازہ کی سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا تھا وہ مسئلہ حال ہو گیا ہے تمام اسازہ خالی سیٹو پر آپ درخواستیں دے سکتے ہیں سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کی پبندی ختم اب ہر کوئی ٹرانسفر کے لیے اپلائی کر سکے گا رنہ سکندر حیات منسٹر ایجوکیشن پنجاب یہ تھی ٹرانسفر پالیسی سے متعلق اہم ترین نکات جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے گئے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ تک برواقت نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن پہنچ سکیں امید اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیر نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حام صاحب کا حامی و ناصر ہو